اسلام آباد کی نشست ہے بہت اہم نشست ہے دونوں جانب امیدواروں کو اپنی کامیابی کا یقین بھی ہے اور زوم بھی ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نمبر گیم پوری نہ ہونے کے باوجود بھی آج کی جو رائے ہے سپریم کورٹ کی اس کی روشنی میں کچھ بینیفٹ مل سکتا ہے پی ڈی ایم کو بلکل نہیں ملے گا میں آج آپ کو ایک بھری خبر بریک کر دوں میری آج جنوبی پنجاب کے ایک ایم این اے سے بات ہوئی ایم این اے کا تعلق مسلم ریق نون سے ہے میں نے اسے کہا جی آپ یوسف رضا گلانی کو ووٹ دے رہے ہیں یہ میں آپ کو بالکل حقیقت کرو میری خود بات ہوئی انہوں نے کہا رانہ عظیم میں کیوں دوں جب یہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اپنے علاوہ کسی کو نوازہ نہیں میرے حلقے میں جو پیپس پارٹی کا شخص تھا اس کو بے انتہا انسلہ نوازہ اور میری کئی جگہوں پر محارفت کی میں ہموش ضرور ہوں لیکن اس کو ووٹ نہیں دوں گا یہ میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں یہ ہے مسلم لیگ نون کا ایک ہے میں نے جو یہ بات کہہ رہا ہے میری خود ان سے بات ہوتی اس کے بعد میں نے آپ غور کریں آج کے دن وزیر اعظم پاکستان آج اسمبلی میں کتنا ٹائم بیٹھے کتنے لوگوں سے ملاقاتیں کی نشیس لمبی تھی وہ تمام لوگ جن کے مطالق کیا سرائیاں کی جاری تھی اور آج عمر علاقت کا ٹویٹ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے یعنی وہ تمام نراز اور وہ تمام حدشات جو موجود تھے وہ ختم ہو گئے لیکن رانہ صاحب یہ جو سندھ کے ایمپی ایس کے بارے میں چاہمگوئیوں چلتے ہیں دیکھیں میں نے ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ دو جوگوں میں دو صوبے جو ہیں اس پہ بہت کچھ ہوگا اس پہ میں نے کلیر کہا تھا ایک سندھ ہے ایک پلوچستان ہے کے پی کے اندر اس طرح نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ تعداد بہت سیادہ ہے اس پہ دو تین یا چار سے فرق نہیں پڑے گا سندھ میں ہوگا سندھ میں اس لیے ہوگا کہ معذرت سے ایک ویڈیو شاید کچھ دن پر حفظ آجیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کچھ ایمپی ایس کی لوکیشن بھی نکال لی گئی ہے اس لوکیشن کے اطابق کس وقت وہ کہاں تھے کون ان کو لے کر گیا کس کے ساتھ ملاقات ہوئی کیا ہوا کیا نہیں ہوا بہت سی چیزیں ہیں یا سر ہم ٹی وی بھی بیٹھ کے بات کریں گے تو کافی چیخو پکار سیاسی جماعتوں کے اندر آ جاتی ہے یہ تو ہم نے پہلے کہہ دیا تھا لیکن آپ یہ دیکھیں کیا یہ دو یا تین یا چار ایمپی ایس یہ کتنا ڈینٹ ڈالیں گے اور اگر اسی طرح ان کے اندر سے کوئی ایمپی ای سامنے نہ بھی آئے لیکن کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا میں آپ کو آج ایک بات دعا دوں میں یہ دو دن رہ گیا نا اس وقت پروگرام کر رہے ہوں گے ایک دن رہ گیا جب آپ پروگرام کر رہے ہوں گے سامنے آ جائے گا حفیظ سے ایک الیکشن جیتیں گے رنہ صاحب اسلام آباد کی جو جنرل نشست ہے یہ کتنی اہم ہے پورے سینٹ ڈالیں گے دیکھیں اس وقت تو پورے سینٹ میں نشست ہی وہی اہم ہے اور اہم بنا دی گئی ہے تاکہ ساری توجہ جو ہے ایک نشست کی طرف ہو جائے اہم مدد مقابل امیدوار کی وجہ سے کوئی مدد مقابل امیدوار نہیں مجھے اب بتائیں آسوال عزرداری صاحب نے کھیلا تو اچھا کہ ایک امیدوار لے آئے آج وزیراعظم پاکستان سے یوسف عزاگلانی کے ایک بڑے قریبی عزیز ہے میں نے ملاقات کی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ میں مجھے اپنا ووٹ جس طرح مرضی دکھانا پڑے میں اس کے لئے حاضر ہوں یہی رشتہ بات اور اتنا ہے کہ رشتہ داریاں بڑی قریب ہیں قریبی رشتہ داریاں ہیں ان قریبی رشتہ داریوں کے وجہ سے یوسف عزاگلانی کو ووٹ آپ صرف دیکھیں نا ایک سو ٹھاون ہے نا اس وقت ایک سو ٹھاون ان کے باس ہیں ان کے باس ون ایٹی تھری ہیں نا یا ون ایٹی ٹو ہیں ایک سو بیاسی کے قریبے ہیں کتنے لے جائیں گے پانچ توڑ لیں گے سات توڑ لیں گے اس سے زیادہ کیا ہوگا تو یہ تو مجھے بتائیں کہ ان کے کتنے ٹوٹیں گے کبھی ہوا ہے کہ ہمیشہ ذہن میں رکھئے گا یہ سیاست کا حصول ہے اپوزیشن ٹوٹتی ہے حکومت نہیں ٹوٹتی حکومت میں سے ایک فیصد ہوتا ہے اپوزیشن میں سے اکیس فیصد ہوتا ہے یہ ہم آپ کو بالکل قریبتہ دیں چلیں ماچ آپ کو یہ بھی بتا دوں ہو سکتا ہے اپوزیشن ایک سو ٹھاون ووٹ بھی حاصل نہ کریں تو پھر وہنہ نے تو آج کہہ دیا نا ان کے کسی لیڈر نے کہا کہ ایک سو ستر ہمارے پاس ہو گئے ہیں اور ہم جیتنے کے بالکل قریب ہیں لے میں آج چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک سو ستر تو دور ہے ایک سو ستر میں دس نکال دیں اتنے ووٹ بھی حاصل نہیں کریں گے میں آپ کو یہ مصد کا اطلاع دے رہا ہوں اور میں تین سے چار لوگوں کی غیر حاضری بھی دیکھ رہا ہوں میں تین سے چار ایم این ایس کی غیر حاضری بھی متوقع ہے میں آپ کو بالکل یہ کہہ رہا ہوں بات یہ ہے کہ دیکھیں غیر حاضری ناراضی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ناراض کی بھی کہہ سکتے ہیں کچھ اور وجہ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک دن کا بریک ہے ایک دن کی بریک کے بعد آپ کو سامنے آجے گا لیکن میں آپ کو یہ یہ میں بالکل ہمارا پروگرام بھی یہیں پہ ہے سب کچھ یہیں پہ ہے میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں حفیظ یہ الیکشن جیت رہے ہیں آپ غور کریں نا آپ کو ایک دن پہلے تک ایکٹیوٹیس یہ نظر نہیں آ رہی تھی آج وزیراعظم بے انتہا ٹائم دے رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ مجھے خود ایک ایم اینے نکا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں پوٹو ہار سے تعلق رکھنے والے دو ایم اینے ان کا بھی تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں حفیظ شیخ کا تعلق سندھ سے ہے ان کی بیگم کا تعلق جو ہے جنوبی پنجاب سے ہے اور سندھ کے اندر سے بھی اور حفیظ شیخ صاحب کے والے سب بیپس پارٹی کے برے اہم رہم نمارے ہیں حفیظ شیخ صاحب سندھ کے اندر سے بھی اپسٹ کریں گے میں آپ کو بل کرو دا دوں لیکن سندھ میں ان کے خلاف محمد زبیر بھی بہت سرگرم ہے سندھ میں ان کے خلاف محمد زبیر بھی بہت سرگرم ہے محمد زبیر کے باس خیئے کیا وہاں پہ چلے مجھے بتا دیں سندھ میں مسلم لیگ نون کے باس کیا ہے چلے مجھے نام لے کے بتا دیں لیکن پیپس پارٹی تو ہے نا پیپس پارٹی تو نون لیگ سے بھی آت کر جائے گی یہ گزرنے دیں ٹائم یہ تین طریقہ الیکشن گزرنے دیں اس کے بعد دیکھیں نا مجھے ایک بات تو بتائیں چیئرمنٹ سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک تھی اس میں کون کہاں کھرا تھا آپ کو نہیں بتا پیپس پارٹی کہاں کھری تھی مسلم لیگ نون کہاں کھری تھی مولانا فضل الرحمن خود کہاں کھرے تھے یہ چھوڑ دیں یہ ایک نشیس پر پورا سب لوگوں کی نظریں ہیں لے میں نے آپ کو گنتی بھی کر کے بتا دیتا ہوں ایک سو ٹھاون ہے چلیں دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ہوگا کیا لیکن آج کی رائے کے بعد جب یہ بات سامنے آئی کہ سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی اس کے بعد بھی کچھ لین دین والی باتیں چل رہی ہیں بہت سے لوگوں سے رابطے بھی چل رہے ہیں دبائی بھی مرکز بنا ہوا تھا آپ سننے میں یہ کوئی اور ملک بھی مرکز بن چکا چلیں جب آپ کو دبائی بھی ہم نے بریک کیا تھا اس کے بعد سارے شروع ہوئے تو ہم نے تو میں مجھے کہیں گے تو میں دبائی میں اجمان کے اندر جو بیٹھا ہوا شخص اس کا بھی بتا دوں گا اور دبائی کے اندر کس جگہ کس کا گھر ہے کس کا بلہ ہے وہاں پہ کون بیٹھا وہ بھی بتا دوں گا اب جناب بات چلے گی ہے کوئیت میں اور چلے گی ہے ساتھ ملیشیا میں اب دو جو برے بباری ہیں نا ایک کوئیت اور ایک ملیشیا میں بھی آکے بیٹھ کے یہ باپ کو بلکونن کا یاد دبائی کا نام آنا شروع ہو گیا ہے اور یہ بڑا شور مچ گیا ہے اور جن کے پاس نام آگئے ان کے پاس باقی اڈریس بھی آگئے ہیں ٹیلی فون بھی ٹیپ ہو سکتا ہے بہت سے چیزیں ہو سکتی ہیں اب جناب کوئیت اور ملیشیا یہ دو اڈے بن گئے ہیں سہولتکار بیچ میں ایک شخص ہے یا مختلف ہے چار سہولتکار ہیں آج کل تو میں کہہ رہا ہوں موجہ لگی ہوئی ہے ایک بہت بڑے شخص کی جس نے بڑی انویسٹ کی ہوئی ہے سندھ میں ایک شخص ہے جو اب اپنی انویسٹمنٹ کو بلوچستان کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے اس کے لئے بھی اسے یقین دہانی ہوئی ہے تو بڑا کچھ ہو رہا ہے ان دو جگہ سے پیسے کی لیندین کا فیصلہ ہو رہا ہے پیسوں کا لیندین وہاں پہ ہوگا وہیں پہ پیسے رہیں گے کس کے بعد رہیں گے اس کے بعد کس طریقے سے پیسے ہیں مزید والی بات بتا دوں ایک شخص نے تو یہاں کہا کہ جناب ہم نہ آپ کو بینک میں پیسے دیتے ہیں نہ کوئی چیز کرتے ہیں جتنے پیسے تیہ ہوں گے اتنے پیسوں کے قیمتی پتھر یعنی ہیرے جسے ہم کہتے ہیں وہ چند آپ کو پہنچ جائیں گے تو اس نے کسی نے جو ذرائع کہتے ہیں انہوں نے کہا کس طرح پہنچیں گے ائرپورٹ سے آپ آتے ہیں چیک ہو جائیں گے انہوں نے کہا چھوڑے ایک لیں گے اس طرح کا ڈیکوریشن پیس یعصر صاحب وہ ڈیکوریشن پیس ہوگا اس میں عام پتھر نہیں ہوں گے جو ان پتھروں کے اندر چند ہیرے ہوں گے لگیں گے وہ پتھر تو وہ قیمت ہوگی کوئی انٹی کریپشن کوئی نیپ پکر ہی نہیں سکے گی وہ تو آپ کے گھر کے اندر رکھا ہوا ایک عام سا ڈیکوریشن پیس ہوگا یہاں تک ہو رہے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ بڑا ریٹ کیا لگ رہا ہے ریٹ دیکھیں ریٹ نہ ہر صوبے کا لیت ہے دیکھیں پنجاب میں تو ختم ہو گیا ہم آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ جو کہنا ہے یوسر وزاہ گلانی والا وہاں میں بھی ریٹ ختم ہو گیا ریٹ صرف تین صوبہ میں چاہ رہا ہے بلوچستان کے پی کے اور سندھ اس کے علاوہ کہیں نہیں چاہ رہا گلانی صاحب کو الیکشن کی رات کو ہم پوچھیں گے کہ کیا ہو گیا دیکھیں حکومت کو بھی بتا ہے کہ گلانی صاحب کی سیٹ اگر وہ گلانی جیت جاتے ہیں یوسر وزاہ گلانی صاحب تو حکومت ہارتی ہے حفیظ شیخ نہیں ہارتے حکومت ہارتی ہے اور میں پھر کہا ہے کہ جب جوڑ تو اور ہوتا ہے اس میں ہمیشہ پلرہ حکومت کا باری ہوتا ہے اور آج وزیراعظم کی ملاقاتیں آج وزیراعظم کے رابطے اب تک ملاقاتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہاں پہ جا رہے ہیں وزیراعظم پنجاب وہاں پہ ہیں چودری زربر گورنر پنجاب وہاں پہ ہیں کے پی کے سے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں پرویز ہٹا کے مطلق لوگ کچھ اور باتیں کہا رہے تھے وہ متحرک ہوئے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں فواد چودری متحرک کون ایسا ایک شخص مجھے بتا دیں جو متحرک نہیں ہے